بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ رب شرحلی صدری ویسرلی عمری و احلور اقداتم ملی سانی افقا قولی امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سیارے بچوں بابے چاہرم صیرت صحابہ میں صفحہ نمبر 71 پرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے آپ کا نام عثمان والد کا نام افان اور والدہ کا نام اروہ تھا واقع عام الفیل کے چھٹے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا جو کہ قریش کا معزز اور بڑا خاندان شمار ہوتا ہے آپ کا سلسلہ نصب پانچویں پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے آپ کا لقب غنی ظلنورین اور جامع القرآن ہے آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے امیر تنین لوگوں میں ہوتا تھا اور آپ اپنا مال بیواؤں یتیموں غریبوں میں دل کھل کر خرچ کرتے تھے اس لیے آپ غنی کہلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیہ قلسون رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا اس لیے ظلنورین کہلائے یعنی دو نوروں والے قرآن مجید کو ایک قرآن پر جمع کیا اس لیے جامع القرآن کلائے ذریعہ معاش تجارت تھا والد کی انتقال کے بعد کاروبار کو ترقی دی اور آپ کا شمار امیر ترین افراد میں ہونے لگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے دن بھر خلافت کے کام کرتے اور رات عبادت میں گزارتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلفہ راجدین میں سے ہیں عشر موشنہ میں سے ہیں اور آپ کو اصحابِ بدر میں بھی شمار کیا جاتا ہے اسلام سے پہلے بھی تمام برائیوں سے دور رہتے بدپرستی سے دور رہتے امانت و دیانت راست گوئی اور حسنِ معمولہ کی وجہ سے مشہور تھے اپنے جیسے لوگوں سے دوستی رکھتے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے گہری دوستی تھی جو کہ بعد میں قبولِ اسلام کا بائز منی بچپن میں ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا قبولِ اسلام کے بعد علمِ مزید اضافہ ہوا حافظِ قرآن اور اسلامی امور کے ماہر تھے کفارِ مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ حجرت کی بے حد سخی تھے غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے نرم دل اور شفیق تھے دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے تھے حجرتِ مدینہ کے بعد میٹھے پانی کا کونہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا غزوہِ تبوک کے موقع پر ایک ہزار اونٹ سو گھوڑے ایک ہزار دینار دیئے انتہائی مالدار ہونے کے باوجود قنات پسند تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے غرور و تقبر نہ تھا متقی و پریزگار تھے سیرت کے خاص خوبی حیاء تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کیا میں اس شخص سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں کچھ لوگوں کی بغاوت کے باعث بیاسی سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارہ سال تک خلافت کی پیارے بچوں تمام چپٹر کو اچھے سے رید کر کر پیج نمبر 76 کا کام کیجئے جزاک اللہ